السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلاة وصلاة علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سننا کیسا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ اور اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر خطبہ جمعہ کسی نے نہیں سنا چھوٹ گیا تو کیا اس کی جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ازاد بغور سنیں سمجھیں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں ان کے پاس ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں سب سے پہلے ایک مسئلہ ذہن نشی کر لیں کہ جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام و منع ہے وہ خطبے کی حالت میں بھی کرنا حرام و منع ہے مثلا نماز کی حالت میں کھانا پینا ادھر ادھر دیکھنا باتیں کرنا سلام کلام کسی کے سلام کا جواب دینا یہ ساری باتیں منع ہیں اسی طریقے سے خطبے کی حالت میں بھی کھانا پینا ادھر ادھر دیکھنا باتیں کرنا گفتگو کرنا سلام کرنا سلام کا جواب دینا یہ ساری باتیں منع ہیں گناہ ہیں اور عالی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت و عزبان فتوہ و عزبیہ میں لکھتے ہیں کہ خطبے کے وقت ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے اللہ اکبر جب ادھر ادھر دیکھنا خطبے کی حالت میں حرام ہے تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو وضو خانے پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو گروپ بنا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں ملوث رہتے ہیں کوئی واتس اپ پہ لگا ہوا ہے کوئی فیس بک چک کرنے پہ لگا رہتا ہے ایسا شخص کس قدر گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے اور کس قدر ہم حرام فیل کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں خطبہ کا عدب کریں بغور سنیں خطبہ سننا واجب ہے اور اس طرح سننا واجب ہے کہ تمام آزائیں بدن خطبے کے طرح متوجہ ہوں اور پورے سکون کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے اس طرح سننا واجب ہے اسی طریقے سے خطبے کے وقت جب آیت درود پڑھا جاتا ہے تو بلند آواز سے لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ درود پاک بلند آواز سے پڑھنا منع ہے درود پاک پڑھنا ہے تو دل سے پڑھے زبان سے زنبش نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جب آزان ثانی یعنی خطبے سے پہلے جو آزان دی جاتی ہے اس آزان میں بھی بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں گلتی یہ ہے کہ آزان کا جواب دیتے ہیں اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہیں حالانکہ آزان کا جواب دینا بھی منع ہے اور انگوٹھا چومنا بھی منع ہے خاموشی کے ساتھ آزان سنا جائے ہاں خطیب آزان کا جواب دے سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں لیکن مقتدی حضرات کو نہ تو آزان کا جواب دینا ہے نہ تو نام محمد پر انگوٹھا چومنا ہے بعض حضرات جمعے کے دن تاخیر سے آتے ہیں لیٹ آتے ہیں اور لوگوں کی گردنگیں فلانگ فلانگ کر آگے جا کر کے بیٹھتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں فلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس پر چرچر کر لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر اگر کوئی خطبہ جمعہ نہیں سنا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مثلاً ایک شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے لیکن خطبہ ختم ہو چکا ہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے وہ جماعت میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ اس نے با جماعت نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے خطبہ نہیں سنا ہے جی اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز میں کوئی کرہات نہیں ہے لہذا جلدی آنے کی کوشش کریں جماعتہ دن سجد الایام ہے اس دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ جس نے پہلے آیا اس نے اللہ کی راہ میں اونڈ صدقہ کیا اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اللہ کی راہ میں اونڈ صدقہ کر دیں تو یہ پوسیبر ہر کسی کے لیے نہیں ہے لیکن اللہ کا شبر ادا کریں کہ اللہ نے جماع کے دن کو کس طرح سے نیکی کمانے والا دن بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماع کے دن پہلے آتا ہے تو وہ اللہ کے راہوں میں اونڈ صدقہ کرنے کا سوا اس کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والوں کو گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو مرگا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس ترتیب سے ثواب باتا جا رہا ہے آئیے ہم سب مل کر کے خوب نیکی کمائیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خطبہ باعدب سننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے